سین میڈیا فورم کے زیر اعتمام گورنر ہاؤ نے سینئر صحافیوں کو ان کے عالترین خدمات پر اعزازات دینے کی تقریب کا اعتمام کیا گیا جس کے مہمان خصوصی گورنر سین کامران خان کے سوری تھے تقریب کی نظامت کے فرائض انجام دیتے ہوئے ہوم ٹی وی کے ایگزیکیٹیو ڈائریکٹر سینئر صحافی اور تجزیہ کار اقبال سیوانی نے مہمان خصوصی گورنر سین کامران خان کے سوری کو خوش آمدید کہا اور تقریب کا آغاز قومی ترانے سے جن صحافیوں کو عزازات اور عجرک سے نوازا گیا ان میں انگریزی صحافت کے حوالے سے عمر احمد شاہید حسین اردو صحافت کے حوالے سے رفیق شیخ سندھی صحافت کے حوالے سے شیر محمد خاور اور خدا بخش اربات شامل ہیں سندھ میڈیا فورم کے صدر مہین اللہ شاہ نے تقریب میں خطبہ استقبالیہ پیش کرتے ہوئے صحافت نے عزاز صحافیوں کی صحافت میں گرہ قدر خدمات پر روشنی ڈالی اور کہا کہ فورم کی جانب سے یہ سلسلہ جاری رہے گا اور صحافتی ہیروز کو ان کی زندگی میں ہی پذیرائی دی جائے گی سندھ میڈیا فورم کے جنرل سیکریٹری صدیق چودری نے فورم کی ماضی میں ہونے والی سرگرمیوں پر روشنی ڈالی اور سالانہ رپورٹ پیش کی گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے اپنے خطاب میں کہا کہ صحافی معاشرے کی آنکھ اور کان ہوتے ہیں اور ان کے قلم سے نکلی ہوئی ہر بات عوام کے مسائل کو جاگر کرتی ہے انہوں نے کہا کہ میڈیا کسی بھی معاشرے کا عقاس ہوتا ہے اور ملک کی ترقی میں اس کا کردار بڑی اہمیت کا حامل ہے گورنر نے کہا کہ سینئر صحافیوں کی پذیرائی ایک مضبط اقدام ہے اور وہ اس سلسلے میں سندھ میڈیا فورم سے بھرپور تعامل کریں گے اس موقع پر گورنر سندھ نے سینئر صحافی قمر احمد شاہید حسین رفیق شیخ شیر محمد ہاور اور خدا بخش ارباپ کو عالا کار کردگی کی شیلز پیش کی جبکہ سینئر صحافی مقصود یوسفی جی ایم جمالی نئیم کھوکر رزوان بھٹی سید یوسف علی شبیر احمد غوری اقبال سہوانی خالد خان اسلم خان دیس والی ڈاکٹر محمد شفی امجد لودھی عبدالسطار وسترو محمد خادر ابباسی احسن جتوئی سنہ خان حنیف کریم حالہ اجاز احمد راہب گاہو کے علاوہ مختلف شعبوں کی اہم شخصیات کو اجرک سے نوازا جن میں فرحان پردیسی، سید عثمان الحسن، زبیر میمن، محمد عرشد، محمد ریاض اقبال، محمد یوسف ڈالیا، محمد شفیق، محمد عرشد کمکم، خاجہ جمال سیٹھی، شمس اقبال اور آصف گلفام شانیل